کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیراعظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ عمید شاہ پر معیشت کو تباہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں نے مل کر ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے راہل گاندھی نے نوجوانوں سے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیارے نوجوانوں موڈی اور شاہ نے آپ کا مستقبل تباہ کر دیا ہے معیشت کو ان اخصان اور ملازمتوں کی قلت کو لے کر وہ آپ کے غصے کا سامنا نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے ہندوستان کو تقسیم کر رہے اور سازش کے تحت نفرت پھیلا رہے